ہماری زکاہ سنٹر کے ذمہ دار ہیں میں ان سے خواہش کرتا ہوں تو آپ کو تاروخ پیش کرتا ہوں آج کی پریس میٹ کا اصل مقصد ہماری زکاہ سنٹر خائم ہوئے دو سال ہوئے یہ تیسرا سال اب شروع ہو رہا ہے اس کے پہلے آپ کے سامنے ڈیٹیل ریپورٹ اورال ہندوستان میں جو کام ہوا ہے زکاہ سنٹر کا وہ آپ کے سامنے مہترم عبدالجبار صدیقی صاحب سیکریٹری زکاہ سنٹر انڈیا آپ کے سامنے رکھیں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے ساتھ خوددوس صاحب ہیں جو ہیدر آباد چپٹر ہیدر آباد یونٹ کے پریزیڈنٹ ہے غزقہ سنٹر انڈیا کے تو وہ آپ کے سامنے ہیدر آباد کی جو اکٹیوٹیز ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے اس کی پوری فیگرز کے ساتھ آج کا یہ پرس میٹ کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے اینوال ریپورٹ آئے نیشنل کی بھی اور ہیدر آباد یونٹ کی بھی تو میں خواہش کرتا ہوں اپنے جبار صدیقے صاحب سے کہ وہ ہماری خوددوس صاحب سے کہ وہ ہیدر آباد چپٹر کی ریپورٹ پریش کرتے ہیں مدد گزرنے کے بعد میں اس پر ڈھائی پرشنٹ کا زکاہ دینا یہ خانہ ہے اب مسلمانوں میں اور ایشیا کے مسلمانوں میں یہ روایت ہے کہ کیونکہ رمضان میں ہر نیکی ستر گناہ اس کا عجر ملتا ہے اس لئے مسلمانوں نے یہ سوچ رکھا ہے اور ان کے پرچیزنگ سیر اس طرح ہوتی ہے کہ اس ستر گناہ نیکی کمانے کیلئے مسلمان اپنے زکاہ اس مہنے میں نکالتے ہیں اس لئے دینے والے بھی رمضان میں دیتے ہیں اور لینے والے بھی رمضان میں آتے ہیں تو یہ آپ واضح طرح ذہنے رکھیں بزرگ لوگ ہیں بیمار لوگ ہیں بچے لوگ ہیں تو ان کو بھی ہم نے مہنے میں پر ایڈلٹ تھوزنڈ روپی اور پر چائلڈ پانسو روپیہ یہ ہم نے ان کو کالی ایک وقت سال بھر ہم دیتے ہیں تو یہ بھی کام اس میں کیا گیا ہے تو ہم اب یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کہ وہ زکاہ کا انٹری جب کمیونٹی میں صحیح طور پر ہوگی تو غربت کی ایکزٹ ہو جائے تو زکاہ کو ایسا انٹری کرائیے کہ غربت کمیونٹی سے چلے جائے تو اس کے لئے ایک اجتماعی نظم زکاہ ہم لوگ اجتماعی کسی انٹریجور کی یہ اورنیشن نہیں ہے کہ ہر کلمانگو اس کا صدر بن سکتا ہے ہر کلمانگو اس میں پارٹسپیٹ کر سکتا ہے اس لئے ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان زکاہ سنٹر اپ انڈیا پر اعتماد کریں اپنی زکاہ کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کو لازمان دیں اور اس کے زکاہ کے فائدے اپنے شہر میں خود دیکھیں کہ وہ دیکھیں کہ بھئی ہمارے حضرباد میں یہ زکاہ پوجے سے پانچ ہزار فیملیز غربت سے نکل گئے ہیں تو یہ ہم ایمپیکٹ دینا چاہتے ہیں تو آج کی پریس میٹ ہم اس لئے رکھے ہیں کہ ہمارا پرپورمنس آپ کو بتایا جائے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جائے کہ آپ کے تاؤن سے آپ کے ہیلپ سے کمیونٹی میں پاورٹی جائے گی آپ کی ہیلپ سے ہمارے انڈیا میں پاورٹی ختم ہو جائے گی تو ہم سب مل کر اس میں کام کریں تو ہمارا ہندوستان بھی ایک بڑا پاورفل اکنامک کے لئے سونڈ کہ ہمارا سب سے آسان تریخہ ہے کہ گوگل پر زکاہ سنٹر دالیں تو پہلا ہمارا یہ نمبر آئے گا اور وہاں پر آپ سرچ کریں تو سارے تفصیلات موجود ہیں کہ آپ نیت کر رہے ہیں تو زکاہ نکل جائے گی اتنے ہوا پر فیسلیٹیز ہمیں رکھا ہے کہ سارے ڈیجیٹل ٹرانسفورس کے معاملے ہیں گوگل کا وہ سی آر پورٹ کا معاملہ ہے ہر چیز میں بینٹ آف کونٹ رکھا ہے تو گوگل پر زکاہ سنٹر انڈیا آپ زکاہ ماریں گے تو ہمارا نام آئے گا تو اس لحاظ سے گوگل پر ٹاپ میں زکاہ سنٹر ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ صرف گوگل پر زکاہ سنٹر مارے ہیں اس کے بعد سارے تفصیلات مل جائے سرچن جو اکٹر مائنزیشن کیا گا کتنے افصالتیں جو کر رہے ہیں پہلی بار تو یہ زکاہ سنٹر یہاں پہ آپ کے ساتھ جو بیس میں دوریاں بکس جہاں پہ زکاہ تھی ہے جہاں رمضان شروع ہوتا ہے ماں پہ زکاہ تھی لوگ آتے ہیں ایسا کی اتنے زکاہ تھی لوگ زکاہ سنٹر جو چلا رہے ہیں انجل جو کام کرے ہیں تو آئین ٹیم پہ رمضان کے قریبی تو یہ دیکھیں کہ زکاہ کا جو معاملہ ہے اللہ تعالیٰ مولا ہے کہ جو مال اس کے اوپر ایک سال کے مدد گزری ہے اس پر زکاہ دیا لی یہ ہے خانو سنیے سنیے اللہ موسیقا